ڈاکٹر شاہد مسعود ڈاکٹر شاہد مسعود کسی بہت نمی جوڑی جو انٹروڈکشن کے بغیر میں سیدھا آتا ہوں حدث ہیں میاں نواز شریف کی حکومت بلکل کلیریٹی کے ساتھ وہ رکھیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت حدث ہے اور اس کو کہتے ہیں انویلپ سٹریٹیجی یعنی آپ گھیرتے ہیں جب گھیراو کی سٹریٹیجی ہوتی ہے بسیرے فوج جو بیچ میں ہے تو فوجیں دوسری مخالف فوجیں گھیل لیتی ہیں سامنے کی طرف سے اچھا اب جو گھیراو کی سٹریٹیجی ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو گھیر لیا گیا ہے گھیرا جا رہا ہے یعنی گھیر لیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سٹریٹیجی ہوتی ہے انویلپنگ سٹریٹیجی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نفسیاتی طور پر نفسیاتی طور پر سمجھے لگیں کہ میں گھر گی ہوں ایک ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک فورٹ سامنے سے آتی ہے ساری فورٹس آتی ہیں اور حدہ پیکی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بات کی ادھر تاہر لوگ قادری صاحب کو آپ کچھ کہتے ہیں تو عمران آتے ہیں عمران آتے ہیں تو سراجو حق کا کچھ نہیں پتا ہے سراجو حق سے بات کرتے ہیں تو پتا نہیں کہ ایم کیوں کیا سٹریٹیجی ہوتا ہے تو آپ ذہنی طور پر اس دواوں کو شکار ہو جاتے ہیں جیسے اسیسنز ہوتے تھے نا وہ اسمائلی جب سیکٹ کے یا جو بھی ان کا فرقہ ہے یا مسلک ہے تو وہ گیانوی باروی صدی میں اسیسنز ہوتے تھے اسیسنز داخل ہو جاتے تھے وہ خلیفہ یا جو بھی وزیر ہیں ان کے دربار کئی سال تک وہ ایزا کام کرتے تھے محافظ کے طور پر اور پھر مارتے تھے تو پورے جو مملکت تھی اسے خوف رہتا تھا کہ کہیں ہمارا باڈی گارڈ تو اور یہی جیسے ابھی ہوا ہے افغانستان کے اندر افغانستان میں جو مارا ہے میجر جنرل گرین کو تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے افغان نیشنل آرمی کے ایک شخص میں مار دی ہے اور یہ تیرہ سال کی جنگ ہے افغانستان کی اس میں ہائیسٹ کیجولٹی ہوئی ہے کہ ہائیسٹ رینکنگ میجر جنرل ٹو سٹار جنرل کو افغانستان میں افغان نیشنل آرمی کے لباس میں ملبوس شخص میں گولی مار دی ہے اور مار دی ہے اور جنرل برگیڈیر کو مار رہا ہے یہ بہت بڑی یہ ہائیسٹ کیجولٹی ابھی تر جبکہ امریکن ویڈرال ٹو سٹار نکل رہیں گے اور امریکی ہل گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے افغانستان آرمی کی گارڈ نے مار دی گولی وہ کب سے پلانٹ گوا ہوگا کب سے وہ ایکسٹ کی ہوئی ہوگی کتنے سال پہلے کیا ہوا اور اتنی بخلات ہوئی کہ جس گیمپ میں یہ کابل کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہاں پہ وہ جو امریکن پوجی تھے وہ باہر ہی کر کے انہوں نے گولے چلانچ شکر دی وہ ایسوشیٹیو پیس کے صحافی وہاں سے جان بجا کے بھاگے تو اس طرح یہ ایک ہوتا ہے ذہنی طور پر اب ہر شخص کوئی شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہوگا یہ کہتے ہیں انویلپس سٹیڈیسی اب یہ سٹیڈیسی حکومت کے اوپر اپلائی کر دیں اب اس میں اس حکومت کا یہ حکومت گرانا ہے سب کا حدث سب کا حدث ہو چکا ہے تقریبا سب کا حدث اور اتحادی اب کوئی بھی نہیں ہے اتحادی اگر آپ کے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان اسوان بیار ولی ان کو آپ اتحادی کہہ رہے ہیں جمہوریت کا اتحادی حکومت کا اتحادی نہیں وہ لفت ختم ہو چکا کسی کی زبان سے اب آپ وہ لفت نہیں سن رہے کہ اس حکومت کو پانچ سال مکمل کرنے چاہیے جہاں سے بات سنیں سب حکومت کی بات کوئی نہیں کر رہا ان کے چہادی بھی نہیں کر رہے چہادی یعنی ان کے فضل الرحمان صاحب جن کو بڑی بھاری وزارتیں دی اور ساتھ لے کر آگے وہ ہاؤسنگ کی وزارت دیکھیں نا کیا بات ہے ہاؤسنگ کی وزارت میں پیسے پیسہ بھاری وزارتیں دیتی لیکن مسئلہ اسے حل نہیں ہو رہا اچھا اور اب ساری بات ہو یہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یعنی حکومت کو نہیں حکومت کو تو تقریباً اجتہادیوں نے اور مخالفین نے مقابیہ آئے جمہوریت دی رہے نہیں سسٹم آگے چلنا چاہیے سسٹم 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 یعنی جمہوریت یعنی جمہوریت کے اندر کیا ہے ملٹم بھی ہے جمہوریت کے اندر کیا ہے کہ فریش الیکشنز بھی ہے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں بھی ہیں اچھا تو یہ ایک تو تیہ ہو گیا کہ حدث کیا ہے گھیراو کا اور جب اب گھیر جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے محمد علی باکسر تھا تو وہ بھی انویلپ کرتا تھا وہ چاروں طرح سے ادھر ناشتا رہتا تھا اور اس کا جو چاروں طرح سے رنگ میں ڈانس کرتا تھا وہ سامنے گھیڑتا تھا سامنے جو دانس کر رہا ہوتا تھا اس میں رنگ میں اور وہ پنچیز مارتا تھا اور اس دوران جو دوسرا باکسر تھا وہ تھک جاتا تھا اور وہ تھکنے کے بعد اس کا جو سٹائل سا ہو اپن ہو جاتا تھا کہ میں نے کس طرح مار رہا ہے اور محمد علی صرف اپنے آپ کو بچا کے ایسے کر کے ہاتھ کر لیتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ سامنے اس کا سٹائل کیا ہے میرے مندل مخاببہ اور پھر وہ پنچ مارتا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اسی طرح سے تھک رہی ہے یعنی ادھر پنچ مارتی ہے ادھر پنچ مارتی ہے وہ سامنے جو دانس کر رہے ہیں مختلف پلئیئر جو ہیں فرانس کڑا ہو جائے گا بالکن سے ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہٹلر وہ فرانس میں جاتا ہے اس میں رشیا کو انویٹ کرتے کرتے رک گیا اور وہ جنگ ہار گیا تو یہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے اس کا نفسیاتی بہت زبردست دبا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں میاں صاحب اب وہ کام کر رہے ہیں جو میاں صاحب کو آج سے پندرہ بیس روز پہلے کرنا چاہیے تھا یعنی مشاورت لیکن یہ وہ دن تھے جو انہوں نے سعودی عرب میں گزار دی اور اب ٹائم نکل گیا اور مختلف جو قوت تھی نہیں ہے وہ عمران خان جنگے وہ گھر گئے تھے اور چار حلقوں کی بات ہو جی تھی اب وہ عمران خان چودنی سے عرصہ ملاقات میں کر پا رہے ہیں سیہواز شریف انہوں نے آج جن پیو میں خالف انہوں کو بات کریں گے کہ میں گھر جانے کو تیار ہوں عمران خان جب آپ کو بلائے گا تو آپ گھر جائیں گے ٹیک ہے تو مطلب اس قسم کی صورت سے حال ایک ڈیویلپ ہو گئی کہ وہاں پہ اب وہ ایک ہی میٹنگ میں خوچی شاہ بھی بیٹھیں ہیں پزر احمان صاحب بیٹھیں ہیں یہ سارے بیٹھیں ہیں مشاورت ہو رہی ہے سراجلہ صاحب بھی بیٹھیں اور سب بات کریں سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے جمہوریت چلنی چاہیے یعنی آخر میں وہ نیا صاحب کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب ہم آپ کی حکومت کے ساتھ کھنیں وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھنیں اینٹر ززاری صاحب اینٹر ایمکو ایم اینٹر سارے وہ سب کے سب تو یہ میرا خاضر بات کلیر ہوگا لیکن دوکٹر جس طرح سے آپ نے کہا کہ مختلف پورسلز ہیں جنہوں نے گھیر لیا ہے تو پلیئرز کون کون سے ہیں مختلف پلیئرز بھی ہیں مختلف پلیئرز بھی ہیں پلیئرز کی بات کھتے ہیں سال سے بہلے کہ آپ میرا خاضر اسٹیبیشمنٹ چاہیے ہیں اسٹیبیشمنٹ نے کلیر میسیج دے دیا کہ آپ ٹو فورٹی پائیو کو جو پولیٹیکل کلر دے رہے ہیں وہ آپ ختم کریں ورنہ ہم آئیس پی آر کی طرح سے پریسلی چاری کر دیں گے اس لئے چودری صاحب نے چودری نصار کھڑے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کل بات کی لیکن چودری نصار کی اپنی پوزیشن بڑی خراب ہوگی اس لئے خراب ہوگی کہ چودری نصار صاحب نے جب اسیمبلی میں سپیچ کر دی جتنی وہ اسے کر رہے ہیں خودری نصار کے ساتھ کی انہوں نے انہوں نے خوشی شاہ کے ساتھ کی انہوں نے محمود سانہ شکزے کے ساتھ کی سراجلہ اس میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو غیرمتعلق ہیں یعنی اس میں حساب دارسہ بیٹھے ہیں وزیر خزانہ کیا کام ہے چودری نصار نہیں ہے ان میٹنگز میں یعنی چودری نصار ایک طرح سے اسیمبلی میں ان کو کھڑا کروا کے ان سے بات کروا کے اور چودری نصار پر ان میٹنگز میں ساتھ رفیق بیٹھے ہیں وزیری ریلوے ہیں بھئی ان کا کیا کام ہے وزیری داخلہ کا کام ہے نا ٹو فورٹی فائی پہ بات ہو رہی ہے پر ویڈشیر بیٹھے ہیں چلیں جی ماشاء اللہ لیکن چودری نصار کٹ آؤٹ پھر دوبارہ واپس اور چودری نصار صاحب سے جو عمران خان اور واقی حلقے ہیں وہ بھی اب چودری نصار کو جسے کہنا تھا انہیں سائیڈ پر ڈاز چکے ہیں کیونکہ وہاں توقع یہ ہو رہی تھی کہ چودری نصار کا جو ٹکلی دنوں معاملہ ہوا جب عمران خان نے بیان دیا تھا کہ ہمارے دروازے کھلیں اس وقت توقع ہو رہی تھی کہ چودری نصار اس چیفہ دے جائیں گے توقع ہو رہی تھی سب کی طرف سے توقع ہو رہی تھی سب کہتا ہوں تو میں پولٹیکل اور نون پولٹیکل فورسیز دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ چودری نصار ایک بائزہ طریقے سے ریزائن کر جائیں گے اور دوسرا دوسری جو سائٹ تھی وہ پولٹیکل سائٹ دوبارہ آگئی اور عصاق دار صاحب اب اسلاح کمیٹی کے سرورہ ہو گئے اور اب وہ سرورہ جو کہ بنا دیا گیا انتخاب اسلاح کمیٹی کا تو وہ فوراں اب ان پہ بمباری ہوگی کہ یہ تو وہ عصاق دار ہیں جو منی لوڈنگ ورنر کے الزامات لگیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک عجیب اغری فیخصہ ہو گیا تو اب باقی پلیٹر سے بات کرتے ہیں عمران خان کی بات کریں عمران خان جو ہیں وہ چودہ تاری کو جا رہے ہیں اور عمران خان کا حضف ہے اسلام آباد تحرال قادری صاحب کا ابھی تک جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان کی پنجاب سے ٹھیک ہے دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا یہ میں بتا دوں دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا سساد نہیں ہے اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف ہے دوسری کی زید میں نہیں ہے یعنی ایک دوسری کو زید ایک دوسری کی یعنی ایک دوسری کو کاٹیں گے نہیں چکے سی سمپل وہ کروس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو کی حمد بڑے گی یعنی مثال کے طور پر عمران خان کا حضف ہے دیکھیں حکومت کیا ہے حکومت ہے اسلام آباد اور پنجاب سائلو قادری صاحب گھیرنے جا رہے ہیں پنجاب 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 کے اندر پنجاب پنجاب ہے شکمت ہے عمران خان کا حضف ہے حکومت ہے ابھی آپ انتظار کریں کراچی کا ابھی اب کراچی کراچی انتظار کریں ب Action ابھی آپ کراچی انتظار کریں ٹیک ہے عمران خان صاحب وہی بات کر رہے ہیں ریفارم کی ایجنڈا وہی ایجنڈ وہی بات کر رہے ہیں جو بات تاہلو قادری صاحب کہ رہے ہیں آئیتی لوگ کر رہے ہیں ٹیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پرانا میں پہلکے ساتھ پہلے سے بات کر رہا ہوں وہ آل ساتھ نے آج یہ بات کی ہے کہ گراس روڈ لیول پہ آپ نے استحاراتی نہیں کی ہے اور آپ یہ سینٹ اور ایم بینیز اور ایم پیز بیٹھے ہوئے گراس روڈ لیول پہ لوکل باڈی نہیں ہے تو یہ وہ ہی بات کر رہے ہیں انقلاب کی جو بات تاہلو قادری صاحب پہ رہے ہیں تو ابھی اب کراچی کا انصار کیجئے ایم کی ایم کی فائنل سالٹ کیا ہوتا ہے اس کا انصار کریں تو عمران خان یہاں پہ آگئے اسلام آباد تاہلو قادری پنجاب ٹھیک ہے جہاں پہ عمران خان ویک ہوئے اب میں اشاروں قرآن میں بات کرنے جا رہا ہوں جہاں عمران خان ویک ہوئے تاہلو قادری ان کی سپورٹ میں نکل پڑیں گے اور اگر تاہلو قادری کسی جگہ ویک ہوئے دیکھیں انفورسین ایونٹس ہو رہے ہیں نا جیسے ہی موڈل ڈان کا واقعہ ہو گیا انفورسین ایونٹس تھا اس میں تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی گیا جو وہاں پہ اور شاید ابھی دس تاریخوں بھی جائے جو یوم شہدہ میں تو مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے الگ الگ بھی ہیں لیکن انڈرسینڈنگ یہ ہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میں مطلب ہے کہ دونوں طرح تردید آئے گی لیکن میں اپنی بخبر پر قائم ہوں اس باتے بلکل میں قائم رہوں گا کہ عمران خان ویکلو قادری صاحب کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں دونوں نے انکار کیے ملاقاتیں ہوئیں ہاں نہیں میں بتا دیا رہا ہوں دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں کے اختیار حق ہے ملاقات کرنے کا وہ پبلک کرنا چاہے várias ملاقاتیں ہوئیں ایک یہاں پہ ہوئی گھر پہ قادری صاحب کے اور ایک ایک تیسری جگہ پہ ہوئی ایک تھرڈ پلیس چھنا گیا ملاقات کے لیے تو ملاقاتیں ہوئیں اور ایک میں میں کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا کچھ پہ اختلاف رہا میٹرم جیسے قادری صاحب کہہ رہے ہیں میٹرم کی اختلاف لیکن یہ بات الٹی میٹلی جب یہ ریفارم کی بات ہوگی کیونکہ حدب ایک ہی ہے کہ حکومت جائے یہ نہ ہوگی میں کے بعد میں سوال کروں گی کیا معاملات میٹرم کی طرف جا رہی ہیں اور کیا میاں صاحب ایک سپرائز کے طور پر اصیفہ دے سکتے ہیں دیں گے یا نہیں اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب نظیم بریک کے بعد ایک بات پر خوش شامدے اب حکومت کے پاس اور میاں صاحب کے پاس اپسنز کیا کیا ہیں کیا میاں صاحب اصیفہ دیں گے یا حالات تصادم کی جانب جائیں گے اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب اپسنز کیا ہیں حکومت کے پاس ایک تو تھا کہ سیاسی حل نکال لے کی کوشش کی جائے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے تو اس کے علاوہ کیا اپسنز ہو سکتے ہیں نہیں لیکن سیاسی حل تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا کام ہونا چاہیئے تھا پہلے یہ سارا کام آج سے دس پندرہ دن بیس دن پہلے ہوتا تو بہت اچھا تھا چار حلقوں کی جو بات آئیٹی کمیشن والی بات آئیٹی اس سب کی ہوتا لیکن ہوا یہ کہ آپ مذاکرات جب کرنے ہوتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات جس سے کر رہے ہیں اس کو گالیاں بھی دیرے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو عمران خان کو پہلے ایک آپ کا وزیر مذاکرات فلی جا رہا ہے چار آپ کی وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا چار آپ کی وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو آپ نے ریفرنس کروا دیا مذہب عجیب و غریب قسم کی حرکتی شروع کر دی اور عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ساتھا خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلیں اب وہ گالم گلوش بند ہو گئی ساری کیونکہ آپ اندازہ ہوئے نا کہ گر بٹ زادہ بڑھ گئی ہے اب تو چھوڑے تو اچانک تھسک ہو کے آپ نے وہ سارے لوگ جو وہ بڑے بڑے اچھے اچھے وہ پگڑی سمباز جھٹا والے لے کے وہ کھڑے ہوئے سے گنڈا سے وہ اچانکہ آپ کو بلکل بلکل ایسے کر کے پپو سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے بلکل جیسے وہ پیروں میں گھر ہم تو جی ہو رہے ہیں ہم تو گھر جانے کو تیار ہیں اور پہلے وہ لگے ہوئے سے جناب ریفرنج جائے گا اور یہ نہیں کریں گے اور یہی اس کی نسیجے میں کیا ہوا دیکھیں آپ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیوار چکڑا کرتے ہیں نا جسی کو یہ آپ نے سامنے ان فورسز کو دیوار چکڑا کر دی عمران خان کو آپ نے دیوار چکڑا کر دیا کیا کہ میں کوئی عمران خان کی یہ نہیں کوئی سٹیٹیجی کی کوئی سوفی سے ہمائیت نہیں کر رہا میں کہا رہا ہوں یہ وہ چیزی جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی پہلے بڑا اچھا ہوتا سادر فیق صاحب خواج آسف صاحب پرویز رشی صاحب یہی لبو لہجہ ہوتا جو آج ہے لیکن بہرحال چلیں وہ ٹائم حضر گیا اور عمران خان وہاں تک چلے گئے جہاں پر انہوں نے کہا کہ اب وہ تختہ گرا کے واپس ہیں یہی معاملہ طاہل قادری صاحب کا طاہل قادری صاحب کی گھر جانے کو تیار ہیں سادر فیق صاحب بھی کل کہہ رہے ہیں لیکن آج ساتھی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے فراوڈ ہے اے وی آر پکڑ لے گئی اس کو ساتھ چار باتیں یہ چل رہی ہیں انہوں نے مجھے بنائے رہا کیا ہوا اگر گورنر بنجاب نہ ہوتے تو بات کو ان کرتا ہوں سے تو آپ کو ایک آدمی ایسا رکھنا پڑتا ہے اور گورنر بنجاب کو بھی ہونا کرتا ہے کہ گورنر بنجاب نہیں بہت کرے گئے کہ میکنس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ دیوار سے لگا دیا اب یہ جو نوٹس وٹس سارے سب ہوں گے ان نوٹس ہوں گے رہے گرستاریاں وارنٹ مقدمے کٹ گئے اور یہ کٹ گئے وہ کٹ گئے اس کے رسجل میں کہو کہ فورجزیں خٹی ہوتی چلے جائیں گے یہ فورجزیں خٹی ہونے چلے ہو جائیں گی اور آخر میں گھیریں گی گورنمنٹ اب گورنمنٹ نیگوشیٹ کیا کرے گی میاں صاحب کیسے نیگوشیٹ کریں گے میاں صاحب کو ایک اوپر کے لیول سے نیگوشیٹشن آپ کی بڑی سٹرانگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کمزور آپ کے مدد مقابل لوگوں کو بھی بتاؤ یعنی کل میاں نواز شریف صاحب نے آسیو علی زرداری صاحب کو تین دفعہ ٹیلیون گیا تین کوششیں کی جو فیل ہو گئی یہ چوتھے کوشش میں زرداری صاحب ملے یعنی وزیراعظم فاکستان ہیں یہ میاں نواز شریف اور چوتھے ٹیلیون میں زرداری صاحب نے بات کی اور کہا کہ ہم سسٹم کو ہم سسٹم کو حکومت کو نہیں سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یعنی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا ہم آپ کو پانچ سال پورے کرنے دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے دست و بازو ہیں ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے اب یہ نظام کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے درمیانہ رستہ نکلے گا درمیانہ رستہ کیا نکلے گا بھائی درمیانہ رستہ یہی نکلے گا کہ ہم ان کو رکتے ہیں انقلاب کو رکتے ہیں مارچ کو رکتے ہیں آپ اسیمبلیاں ڈیزولف کریں یہ یہی ہوگا نا درمیانی رستہ یہ جتنی فورسز جمع ہو رہی ہیں غالی میں امکان ہی گئی کہ میں غلط بھی ہوتا ہوں کہ انیلیج میں یہ درمیانی رستہ یہی نکالیں گی کسر دیکھیں ترمائل کریئٹ ہو گئے یہ بالکل اس طرح کا ہے کہ آپ سمجھ لے وہ جو سامنے سے لوگ چلتے ہوئے آرہے ہیں ادھر سے ایک انقلاب مارچ روگ ایک آزادی مارچ روگ آپ سمجھ لے یہ gouvernement جب غلام اسیخان ہے یہ غلام اسیخان ہے یہ ادھر سے آرہے ہیں ایک غلام اسیخان ادھر سے آرہے ہیں ادھر سے آرہے ہیں ایک کراسی سے چل پڑیں گے ایک سن سے چل پڑیں گے یہ چھوٹے چھوٹے غلام اسیخان آرہے ہیں چاروں طرف سے اور یہ کہہ رہے ہیں میعظہ آپ سیوا دیں اور میعظہ آپ کہیں کہ میں سیوا نہیں دوں گا اور بیچ میں پھر کوئی آئے گا اور کہے گا جی ایسا کریں گی یہ غلام اسا خانوں کو بھی بھیجتے ہیں ہوں اور پھر آپ کو بھی بھیج جانا پڑے گا ورنہ تو یہ سارے غلام اسا خان پڑ جائیں گا آکھے چھوٹے چھوٹے غلام اسا خان جو ہیں یہ سارے کے سارے جو اتحادی ہیں نا جترے اتحادی ہیں یہ اس وقت اگلے سسٹم میں اپنی پلیسمنٹ ڈھونٹ رہے ہیں پلیسمنٹ یعنی اگلے سسٹم میں ہمارا کیا ہوگا ہمارا کیا ہم کان پر ٹھونگے جا کے یعنی ہمارے کوئی ابوری سیٹپ آجائے کچھ آجائے تو یہ سسٹم کے لیے بیٹھونے سارے تو دکتر اسی لیے کہہ ردائی صاحب نے نام ہم ساتھ پر ریپان کی ہے کوئی تین ایمان کسی کا نہیں ہے کوئی یہ مطلب ہے کہ میں کوئی سیاست کو برا نہیں کہہ رہا یہ پہلے میں کہہ رہوں گی جو kungin پول مقاربیا کہ شاہ جان بھی نے میں کیا کہا گیا کیوں نے اسی پر سے پہلے کیا آپ کی ہلے پوئی پہلے اور پاکسل evitar کیا کیا پہلے ہوڑیا شاہ جان گیا کیا پہلے س geschبت ساتھ کیا کیا معدنیؑ سے شاہ لوگیںательно نہیں نوازشی صاحب نے آلا کیونکہ والد نے ان کو سیاستی کو سرام کی تھی کیا تھا یہ میرا بیٹا ہے اجازو لکھ سے زیادہ بڑھ کے لیکن وہ ہی جاولہ صاحب میں نام جب ترمیم ہوئی اٹھار بھی ترمیم تو بیورس باڈی کے ساتھ میں نکال دیا گیا وہ اجازو لکھ ملے تو سیاستر بڑی بے رہے ہیں میں اس میں کون کان کھڑا ہے کسی کو نہیں دے اس کے لئے اپنے پلیسمنٹ ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چارہ کھلاتے ہوئے پانی پھلاتے ہوئے لکے جاتے ہیں آگے اور میرہ صاحب کی ظاہر ہے کہ میرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ سراجو لف صاحب نے کہا جرمیانی رستہ نکلے گا وہ امران خان کے پاس گئے سراجو لف صاحب کا جو رول ہے وہ ہے امران خان اور بیٹوین امران خان اور گورنمنٹ شراجو لف صاحب رول ہے موجود ہوتا ہے وہو رول meget کس کا فائل ہے چوڈی نیسار چوڈی نیسار چوڈی نیسار آس disadری NE 아니에요 کیзuctہوں کا ساراجو لف صاحب ہے اس Selena سار رول سے س 54نیسار والا موجود ہیں ہے что چوڈی نیسار جا رول ہے چونہ نیسار جا رول ہے جب آپ کوسجز بھنا ہے اس میں important سانی کے المٹ بس원 ہے ذو دن پہ لیا س desc درو изہم کو launchارہ کیا تھا وہ ہی چولنی ساہر کھڑے لائیں وہ ادھر سے بھی کہیں سیاست میں ٹائنیز ایک پونٹنٹ ہے اب سراجوالہب چولنی ساہر بنید کہ وہ عمران خان اور میاں نوازشی سے درمیان آپ سے کام کر رہے ہیں مولانا 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 کرنی سکتے وہ تو یوڈی کہتے ہیں وہ کی مجھیں گی یوڈی ٹھیک ہے نا اور عمران ناک کی مانے دے گا تو مصرح یہ ہے کہ وہ اب وہ نکل کے آگے سراجوالہ پیچھ میں تو اس پوری صورت حال میں زرداری صاحب اب زرداری صاحب کیا رول ہے زرداری صاحب آپ دیکھیں نا آپ کو زرداری صاحب کیا رول ہے زرداری صاحب تعلق قادری چوزی شجار یعنی ان کے ڈپٹی پرائم انسٹوں پہ تو بیٹھے ہیں یہ نا صاحب پروجلائی جو پچھلے حکومت پہ ڈپٹی پرائم انسٹوں پہ وہ بیٹھے ہو وہ نوازی صاحب کا پہنے ہو رہے ہیں نوازی صاحب کا تو اس سے تجیب ہوگا ہی صورتحال ہے امیہ صاحب کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ لیکن امیہ مرکل میں اپوزیشن میں سن کی حکومت میں ہی چھوئے میں بسپاڑی کی حکومت ہے تو میاں صاحب پہ میاں صاحب پہ لینا دینا نہیں تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ سارے کے سارے اب چونکہ پوزیشن میاں صاحب دیلاغ کر رہے ہیں تو دیکھنے یہ ہے کہ میاں صاحب کس طرح یہ سارے جو غلام صاحب آرہے ہیں اتاروں طرف سے ان سے کس طرح نبٹتے ایک ساتھ اور پھر وحید کا فر بھی بیچ میں آجے دیکھنا وہ بھی دعویشن ہے نا بیچ میں اور عدالت کا رول بھی ہے کیونکہ عدالت بھی اس وقت میں یہ پھر دوبارہ فیٹ کر رہا ہوں عدالت کا بہت عدالت کا بہت غائب ہو گیا کہ آپ نے کیوں politicize کی اس کو ہم نے آپ کو تین بہنے پہلے کہ آپ پھر دوبارہ آپ پھر دوبارہ آپ پھر دوبارہ لیکنے عدالت کا رول کیا آپ نے بات کیمزے بریک لینے کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس طبعا ہم سچویشن میں عدالتوں کا رول عدالت کا رول یہ جو جب معاملہ اگر گریڈ لگ ہو گیا اگر گریڈ لگ ہو گیا گریڈ لگ تو عدالت انٹرین سیٹ اپ کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ عدالت پھر رول پھر سکتی ہے اس سے بات کرتے نازمین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش رام دیکھ ڈاکٹر سب بریک سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے تھے کہ آنے والے دنوں میں عدالتوں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا کتنے سب فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں ٹکھیں عدالتوں کا رول میں بتاؤں سب سے پہلے تو جتنے بیانات آپ سن لیں ناؤ آن ورڈز یا ابھی ان دنوں تو نظام کو ڈیرل نہیں ہونے دیں گے حکومت کی کوئی بات نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھیں محمود خانہ اچھک زئیر نظام کو ڈیرل نہیں ہونے دیں گے جمہوریت پر شبہ خون جمہوریت جن یعنی حکومت کے کوئی حکومت کی بات نہیں کر رہا ایک بات ذہن میں جمہوریت یہ بات ہے جمہوریت کو درمیانہ رستہ نکالنا پڑے گا درمیانہ ہی رستہ ہوگا سراجو الحق یہ آپ نوٹ کریں سب کے کوئی درمیانی رستہ نکالنا ہوگا الطاہودین صاحب نے بات کی تھی کہ میاں صاحب جنہیں وہ صیفہ دے دیں اور اپنے پارٹی میں کسی کو یعنی دوی رستے تھے نا اس کے جب الطاہودین صاحب نے تین دن پر بات کی تھی کہ میاں صاحب ہٹ جائیں اور کسی اور کو دے دیں اپنے پارٹی میں یہ تھا کہ انہاؤس کر دیں یعنی چودنی صاحب جو کہ میرانہ نہیں فیل کے پاسیبل ہے یا ان فیملی شہباز شریف جو کہ پاسیبل نہیں ہے تو یعنی کوئی درمیانی اب یہ بات ابھی درمیانی رستہ یعنی ابھی بات شرکوں کی درمیانی رستہ یہ نوٹ کریں آپ ہر آدمی یہ بات کا خودشیشہ درمیانی رستہ زرداری صاحب درمیانی رستہ درمیانی رستہ میل کہ ادھر سے غلامی صاحب چھوٹے چھوٹے غلامی صاحب چھوٹے بڑے بہت سارے نکھل رہے ہیں سڑکوں پہ آنے لگیں اور ادھر میاں صاحب تو درمیانی رستہ کیا کہ سسٹم کو ڈیرین نہیں ہونے لگیں تو ایک بات سب سمجھ لیں کہ حکومت کے اتحادی بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو ہم نے منڈیٹ کا اترام کیا سنگیار والی ہم چاہتے ہیں سسٹم آگے چلے کے پی میں کچھ نہیں ہونے دیں یہ گول مول گول مول کر کے یہ کوئی نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں کہتا فضل اور احمد نہیں کہ حکومت کو اپنی مدد خوری کرنے جائے یہ بیان کر آج ہے کسی کا تو میں اپنے انیلسز دوبارہ کروں گا کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کو نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا غیر جمہوری ہسپنٹوں سے نہیں جانا چاہیے درمیانی رستہ ہوگا دیر کر دی یہ ہو گیا وہ گیا لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پانچ سال کے لیے یہ کوئی نہیں کہا تو درمیانی رستہ مین کہ غلامی ساکھان اتیفہ نہیں دوں گا درمیانی رستہ اب وہ درمیانی رستہ کیسے نکلتا ہے سڑکوں میں آنے کے بعد نکلتا ہے یا سڑکوں سے پہلے نکلتا ہے یہ باتی بات ہے یہ خون گرتا ہے بیچ میں یا دنڈے چلتے ہیں بیچ میں یا سوٹے چلتے ہیں یا وہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے یا وہ کئی سڑکوں پہ رستہ میں ہو جاتا ہے یا وہ کئی یومی شہدہ کے وادی ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یا بالکل آخر میں ہوتا ہے تو بھی سارا جو ہے جس کو کہتے ہیں انویلپنی سٹیٹیجی کہ آپ چاروں طرح سے گھرتے ہیں آپ کے دشمن یعنی میاں صاحب کی حکومت کے جو دشمن ہے انہوں نے میاں صاحب کو چاروں طرح سے گھر لیا ہے ادھر پنچ ادھر پنچ ادھر اور وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی جا کے کہنے میاں صاحب دیکھیں امران خان بڑا ہی عجیب آدمی ہے لیکن اب کیا کرنے تنا آگیا آپ کو درمیانی رسطہ رہنے درمیانی رسطہ آخر میں اسی قسم میں نکلے گا وہ بھی یہی میسج جائے گا اور ہم کیا کریں صاحب کے ساتھ بڑے ہی عجیب صاحب لیکن نیا صاحب کیا کریں وہ تو آرہی نا درمیانی رسطہ اب یہ درمیانی رسطہ درمیانی رسطہ اور اس میں جمہوریہ ڈیرین نہیں ہونی چاہیے اب جب جمہوریہ ڈیرین نہیں ہونی چاہیے بھی اگلا معاملہ ہوگا تشتوک کی طرح معاملہ چلا جاتا ہے لائے نا فوج الڈ ہے یہ میں بتاؤں فوج الڈ ہے نا فوج تو ہر جگہ کھڑی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ فوج آج جائے لیکن وہ آج کھڑی ہے فوج تو ادھر ہی کھڑی ہے نا ادھر ہی گھوم رہی نا فوج دائیں بائیں میں گھتا ہوں نا نظر نہیں آتے وہ ہوتے ار جگہ ہیں وہ نظر نہیں آتے تو نظر نہیں آئے تو بہتر ہے وہ تو ہر جگہ فوج کھڑی ہے نا یعنی فوج مراد میری وہ نہیں کہ جو سردوں والی وہ تو ماشاءاللہ ماری ہوئے میں اس فوج کی بات کر رہا ہوں جو اکتدار کے ایمانوں میں آجاتی ہے لیکن وہ عبدال کر رہے ہیں وہ دور کھڑی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کیسے پولٹیکل اس کا حل کا حد تلاش کرتے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم ختم کم ہوتا جا رہے ہیں ریجنل ترمائل بڑھڑا ہے ملک ٹوٹ رہے ہیں جوگرافی اچینج ہو رہے ہیں افغانستان میں قتل ہوگا رہے جاری میجر جنرل مارا گئے ان کا دیکھے نا میجر جنرل مارا جاتا ہے اس سٹیج پہ ہائیت رنگنگ آفسس ترمائل کریئٹ ہے اب آپ لگے وہ چو 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 اندر یہ کریں گے وہ کریں گے اس ہم تیار کر کے آتے ہیں جب مری جاتے ہیں ہم لندن چلے گئے زرداری صاحب اب زرداری صاحب کی اور بتاؤں ان کے دستر آسین ڈاکٹر آسین حسین آسین حسین آج ملے آکے امریکی سفیج سے یہ وہی آسین حسین صاحب ہے جو وزیر پر ٹولیم رہے ہیں پیسے دور میں بڑے قریب ہیں ان کا اور جو بیڈن کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی موجود تھے امریکہ میں چالیس کے قریب سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپیزنڈیٹیس کے میمبر سے ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی آسین حسین صاحب دونوں کے اور آج ہم ریگی سفیجے ملے آکے تو وہ یہی کہ سسم کو بتائیں زرداری صاحب زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ ریکھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئیبت ہے میں نے تو پانس سال گزار کے جیسے ترسے اس کو دیکھا تھا یہ ایک سال میں گزار رہا ہے سارے اور زرداری صاحب یہ بھی سونہ صاحب یہ بھی ہے مسئلہ کہ اگر یہ گرے تو ان کا معاملہ تو تھے اسٹیجک معاملہ اسٹیبیشمنٹ سے جھگڑا اکنندیپور ہو گیا ایپی پی ہو گیا یہ بیچ پہ مسئلہ سارے ہو گئے اگر میٹرو بس کو آپ خودیں گے میٹرو بس تو اس میں گلانی صاحب بھی نکلیں گے بائی دلے میٹرو بس کے جو معاملہ اس پر بھی سارے ہی اس میں گلانی صاحب اس وقت ان کے ساب بھی آپ یاد کریں نا وہ مناظر گلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میان آواشی صاحب کے ساتھ وہ میک کھلا رہے گیا بیچ میں تو وہ اس میں پیپلز پارٹی اس وقت سے بھی انسیکر ہے نہیں پیپلز پارٹی کہ یہ مسئلہ یہ کٹا کھل گیا تو ہمارا پاس آنے رکھا جائے گا پیپلز پارٹی کی تین حکومتیں انزم میں رکھیں بنی ہوئی ہیں تو بیپلز پارٹی سسن پر لے یہ سسن پر براہ یہ کہ یہ اگر سسن میان صاحب کا نہیں بھی چل رہا تو آگے جمہوری سسن بھی چلے کوئی سخت مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کہ مارسلہ مارسلہ لگیا تو تب سے پہلے جہاں یہاں پر مسئلہ کھڑا ہوگا وہاں ان کی تو پہلز زیادہ شامت آئے گی تو اب مصیبت یہ ہے کہ اب اس چکر میں زرداری صاحب مین ہوئے زرداری صاحب کوشش کر رہے لیکن باہر ہی زرداری صاحب وہ سبتانوے والا جو واقعہ سبتانوے والا اسے زرداری صاحب نے سبت سکھا ہے ایک دن پہلے آگئے تھے زرداری صاحب ملترمہ کی حکومت گرنے ایک دن پہلے آگئے دن حکومت گر گئے یہاں سے کچھ نہیں یہ سار آجائے ملک واپس زرداری صاحب بھی جا رہا ہے پیچھے لیکن وہ دور رہ کے وہی میں اور اس صورت حال کے اندر جس میں نے پہلے آپ کو اتایا کہ اب بارگینی بلچن بیاں سب کی کیا ہو رہی ہے یا تو یہ چودہ تاریخ سے پہلے دس تاریخ باب میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں عمران خان کا حضر اسلام آباد تحرل قادری صاحب کا حضر بھی اسلام آباد لیکن اس سے پہلے ان کا مورچہ لگ جائے گا پنجاب انہیں پنجاب گوربن کو زہدی ہے نا پنجابی ہے نا سب سے دیکھیں شہباز شریف نوائید آپ کی انسٹین پنجاب پہاری ہے نا مسلمی نون اور آپ کی چودہا جرس کی سیکیورٹی پنجاب پولیس میں کریں اسلام آباد کی حکومت تو سیکیورٹی قرے کی چودہا جس کی عمران خان کی پنجاب پولیس گولاری ہے آزاد سمید پنجاب پولیس اسلامباد میں پولیس نہیں ہوتی تو پتہ آپ پولیس نہیں ہوتی آئی جی صاحب چھوٹی لے کے چلے گئے ہیں تین میں اینے کی بیوروکریسی بھی ہٹ رہی ہیں پیچھے یہ ایف آئی اینے کی ریپورٹ دیئی ہے کہ میں نے جانتا ہے کہ بیوروکریسی بھی دیکھتی ہے نا کہ کیا سپورا چاہا لیسٹرلشمنٹ ہے لیسٹرلشمنٹ ہے لیسٹرلشمنٹ ہے بیوروکریسی بھی محلات کے ہیں وہ بھی پوراں گردن بچاتی ہے تو پولیس کے سربراہ اسلامباد کے بھی گئے وہ چھوٹیاں لے گھروں پہ اب مسئلہ یہ اس پورے سینریو میں اس پورے سینریو میں یہ بات ساری کی ساری اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو نفسیاتی جنگ ہے انویلپ آپ نفسیاتی طور پر کر رہے ہیں نا نفسیاتی طور پر جو آپ کو آرہا ہے بتا رہا ہے وہ تو ایک لاکھ گاڑیاں نکل رہے ہیں کیوں کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے پھر آپ ہو جاتے ہیں نا دیکھیں چاروں طرح سے بات ہو رہی ہے یہ نا آپ کے سہادی بھی نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں کیا ہوا اچھا وہ بیوروکریسی نے یہ رپورٹ دے دی اچھا وہ وزیر ادھر ہو گئے آپ پھر وہ ٹائم بھی نہیں کی کیابنٹ آپ بڑھائیں پھر وہ ٹائم بھی نہیں رہا جو پہلے اگر آپ بہت سے لوگوں میں ابھی بھی کہتا ہوں زفرنی شاہ صاحب کو لانا چاہیتا راجہ زفلک صاحب کو لانا چاہیتا اب راجہ زفلک صاحب بھی ہمارے بڑے منترم ہیں لیکن بہت سارے لوگ آجاتے پہلے اور پڑے بہت سارے اور کیبنٹ برساری قضیم ہیں اور بہت سارے لوگ آجاتے درمیان میں کیبنٹ میں وہ مشاورت بڑھتی لیکن وہ آئے رہی تو اس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ خراب سے خراب کرتے گھتا چرا گیا اور اب یعنی عمران خان کے ساتھ بھی سراجلوک کریں آپ کا رفتہ ختم ہو گیا شہباشریز نے کہا ہے میں ساہلو کاظری کے گھر جانے کو تیار ہوں اور شہباشریز نے کہا ہے کہ یہ تو ایک کا حدف پنجاب ایک حدف اسلامباد کراچی کا انتظار کریں باقی ملک کا انتظار کریں سراجلوک صاحب انتظار کریں آپ کے ایک آخر میں کیا بات کریں یہ بات ہوئی جرینگے سے درمیانی رہتا ہے لیکن جو عمران خان اور ساہلوکادری صاحبہ یہ ایک دوسرے کو کروس نہیں کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اتحاد آپس میں نہیں ہو سکا دیکھیں مشرف صاحبہ اور بیندی بھٹو صاحبہ جب اینار ہو رہا تھا میں پہلا آدمی صاحبہ جو کہتا تھا جس میں زندگی میں ایک دبا بی بی سے ملاقات کی ہے یہ مشرف صاحبہ سے ملاقات کی اس کو پتہ یہ اتحاد نہیں ہوتا تھا دونوں کی پرسنیلٹیز الگ رہ گئے عمران خان اپنی پرسنیلٹی ہے ان کی اپنی پارٹی ہے اپنی کور کمیٹی کے مسائل ہیں کور کمیٹی میں ان کے اختلاف سے طائلوکادری صاحب کے ساتھ جانے پہ طائلوکادری صاحب کے اپنی پرسنیلٹی ہے لیکن حضرت ان کا ہے کہ اور کسی محرلے پہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کٹیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی نو کمیٹس کے چکے ہو جاتے ہیں وہ بھی نو کمیٹس کے چکے ہو جاتے ہیں اور جہاں عمران خان بیٹ پڑے وہاں سے طائلوکادری نے اپنا دھارہ اس طرف موڑا عطا رہ کر کے اسلامباد کی طرف کچھ ہو گیا اور یہاں عوضر پتہ اللہ اور میں گربڑ ہو گئی تو ادھر عمران تو یہ ایک دوسرے کو کبھی تر کریں گے اور آپ دیکھنے کے امجم چونکہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے تو امجم ڈائلوکادری چاپ کے ساتھ راپتے میں ہے شیخ حشی صاحب کے ساتھ راپتے میں ہے شیخ حشی ریبران خان کے ساتھ تو یہ پوری کین آپ ڈیکھتے جائیں کون کہاں کھاں کھاں تو کین ملکی ہے اور یہ گھراؤ کی کیسیت ہے اب اس گھراؤ کی کیسیت سے میاں صاحب کیا ہے میرا خاندہ میرا صاحب ایک ایک ساتھ میرا صاحب ایک مجھے والا سیاستان ہے اور میرا صاحب کئی انتہان ہیں بڑھ بڑھ کیا صاحب کیسے خود کو نکالتے ہیں ان ساری فورسز سے جو کہہ رہی ہیں درمیانی رسطہ نکالنا ہوگا یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیکھیں کہ کمال کی بات ہے درمیانی رسطہ نکالنا ہوگا خلچیش شاہ درمیانی رستہ نکالناal aparecer جب آپ کے حکومت کے اتحادی ختم ہو جائیں اور اتحادی والی کیسے ہوں کہ ہم اس حکومت کو نہیں کرنے جائیں گے تو پھر پرویم ہوگی میاں صاحب نے اس سے پہلے دیکھا ہے یہ سارا کچھ اور میاں صاحب نے اس کا ہینڈل بھی کیا ہے میاں صاحب نے اس کا ہینڈل بھی کیا ہے لیکن اب ایک بڑا امکان شروع ہو گیا اور بڑا امکان اس لیے شروع ہو گیا اور میرا خیال ہے اس میں چونکہ چودنے مینس ہو گئے ہیں سراجی الحق نے جگہ سمحل لیے چودنے مینس کی امران سے بات کرنے کے لیے اور ساہر و قادری صاحب سے ساتھ تو ٹوٹر دیڈلوگ ہے ان کے ساتھ تو گورنر پنجاب آئی سے وہ بچارے وہ بھی چلے گئے اور بڑے پریشانی میں رہے ہیں گورنر پنجاب گورنر پنجاب کو میں نے پہلے ہی چاہتا ہے ان پہ نظر رکھے ہیں بڑے سراغ آئے ہیں وہ اور اندر باہر وہ گلادگو سے کئی دبا جیتے ہیں وہ بڑے بردست قدم کی آدمی ہیں وہ بھی میاں صاحب کے وہ یہ نہیں کہ ان کو بلا کے میاں صاحب اس طرح نہ کریں تو میاں وہ انہوں نے بھی معذر زہر سے لی اس کا مذہب ہے کہ جب گورنر پنجاب ہڑ گئے تو راقتہ کیسے ہوا تاہلو قادری صاحب سے تاہلو قادری صاحب چلے گئے تاہلو قادری صاحب چلے گئے تاہلو قادری صاحب چلے گئے تاہلو قادری صاحب لوگوں کے گھر جا رہے ہیں یعنی ایک جن وہ گئے ویدد المسلمین والوں کی طرف پھر وہ گئے چودری صاحبان کی طرف اب وہ ایک اور جگہ جائیں گے پھر وہ جائیں گے حمد نظر صاحب کے گھر پھر یومی شودہ ہوگا تو مضب یہ ایک ایوینٹ لاہور کا اسی دوران یہ امران اپنی ماں سے جائیں گے جائیں گے اب 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 اس کو ملاقات چھوڑ دیں وہ ہوئی نہیں ہوئی وہ صاحب سے رہ گئی اصل بات یہ کہ پارٹیاں الگ الگ ہیں ایک دوسری کی زندگی نہیں جائیں گے اور مکم انتظار کرے گی 2-4 دن اور محول کے سر جاثتا ہے مکم انتظار کرے گیے مکم انتظار کرے گیے مکم انتظار کرے گیے انتظار کرے گیے یہ ساری باتیں تو میں پہلے کر رہا تھا اور بات اگر آپ اجندہ دیکھیں تو مکم کو اجندہ یہ ہی احصر پہ اگر آپ اجندہ اجندہ دیکھیں جب مکم آئی تھی تو وہ یہی اجندہ تک میڈل کاس ہونا چاہیے یہ میری بات ہیں ساری میرا بات چوڑا کے بھاگ گئے میرا پلکہ پیپر اٹھا کے نکل گئیں یہ ساری میری بات ہیں یہ نظریات دونوں کی سیم میں ایک طرح بہت زیادہ نظریات پرسولیٹی پارٹی ہے وہ جو پیپر ہے نا میرل پلاس ہونی چاہیے بات ہیں باگی تو سیاست پھر کیا ہوتی ہے لیکن جو نظریاتی والی بات ہیں اس میں تو آلتا و دن صاحب اس کو پوش کر رہے ہیں آج تو میں بہت سب بات ہی کی نیشن سیمیلیز اور سینیٹ اور یہ ساری بات ہیں تو میرا کہلے ماملہ سارا مہا جا رہے ہیں اب میٹرم کیا آپ نے بات کی میٹرم میں نہیں جانتا میں اس پر کچھ نہیں کہنا جاتا ہے یہ حالات چونکہ کل بھی مجھے پروگرام کرنا ہے کچھ باتیں کل کے لئے بھی چھوڑ دیں لیکن بات ہی ہے کہ ایلیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے ایلیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے ایلیکٹورال ریفارم بھی تو ہوں گے ایلیکشن کمیشنر بھی تو پوائنٹ ہوگا بھی تو یہ سارے ماملات اندرسلی کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا رول بہت امورٹن بانے گا عدالت کا رول بہت امورٹن ہوگا صورتگری کیسے ہوتی ہے سارے ماملات کی فوج الگ ہیں فوج بھی لیکن لیکن ظاہر ہیں آپ کے نیوکلئر پا رہے ہیں آپ کے افراد حفرید دابل حکومت میں اور یہاں وہاں لوگ لڑ رہے ہیں پورے ملک میں خون خرابہ ہو رہے ہیں اور اس کو تو بزاستی ہوئی ہو کریں گے لیکن وہ دور بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اور پھر آپ دیکھیں ایک گم سے واپس ہو گئی ایک گم سے پسرائی ہوئی رکوٹ میں بھی چلے جو گئے اور اب یہ کیسے کو پولٹیکلی حل کرتے ہیں حسن ڈیار والی صاحب کے بیان بھی آپ سن لیں سارے کہ ہم درمیانی رستہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کا اترام کرتے ہیں ہم آپ کا بھی اترام کرتے ہیں اور آخر میں وہ اب میہ صاحب کیسے انجل کرتے ہیں یہ دیکھیں لیکن آپ کو ساپ نظر آئیں گے کہ غالم گلوچ عبران خان کے لئے تو بہت ہی کم نظر آئے گی آپ کو اس آئے جو انہوں نے کہا ہے نا اقتقاد چوزی کو تو کیوں نہیں وہ کریں گے اس کا بیٹا کیوں نہیں ترپے گا انہوں نے سارے اٹھو سو کے بیٹھ گئے اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ ساہلو قادری صاحب کے ساتھ کیسے نفٹتے ہیں لیکن ابھی تک آج کے بیٹھیں گے ناظر بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ میری طرف سے خدا آفر اپنے دوستوں ہی داروں مجھے نوا کے لئے ان کا سفر خیال کی قلعات ہے